جہن دوستو آج دوستو ہم بنانے والے ہیں تین کلو وارٹ کا اسٹیبلیجر جو کی کوپر میں ہیں دوستو یہ میرے پاس کال ہے تھری کے بھی یہ نبی بولٹ سے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لاشٹ تک دیکھیں میں نے اس میں چھوٹی سے چھوٹی بات کور کرنے کی کوشش کی ہے دوستو میں آپ کے لیے پہلے سارا سامان دکھا دیتا ہوں یہ کال ہے دوستو اس میں ٹوٹل لوب ہمارے کو پانچ ہیں اور یہ دوستو میرے پاس سات نمبر کور ہے اور یہ اس کی آئی پیس اور یہ ای پیس اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور دوستو اس میں یہ جو پیپر ہے جو کال کے اوپر لگے گا دیکھئے یہ میں نے کٹ لیا ہے یہ دوستو چار انچی کٹا ہوا ہے یعنی کی آدھ آدھ انچی اوبر کٹا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ میرے پاس پاور مین کی تین منی ریلے ہیں چوبیس بول پچیس انپیر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ بولٹ میٹر ہے تین سو بولٹ میٹر دیکھئے اور دوستو اس میں ہم یوچ کرنے والے ہیں پاور مین کی سولہ انپیر ایم سی بی کو دیکھئے یہ بھی میں آپ کے لئے کھول کے دکھا دیتا ہوں دیکھئے دوستو اور دوستو یہ ہمارے پاس چار اس کے نٹ بولٹ ہیں شٹٹ جو مین کو کسنے کے لئے ہیں یہ آئی سی والا سرکٹ ہے دوستو نبی بولٹ کا اسے بھی میں آپ کے لئے ایک بار دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہ ہماری لیگ ہیں اور یہ ایش ٹی تھری ہے دیکھئے دوستو اس ویڈیو میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو کور کیا گیا ہے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو یہ ہماری تھری کلو وارٹ کی وارڈی ہے یہ ڈائل ہے اس کے سامنے کا اور یہ ویک پینل اس کا دیکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں دوستو سائیڈے ہیں یعنی کہ دوستو اس میں یہ جو وارڈی ہے اس کی ٹوٹل دیکھئے دوستو یہ کول ہے اور اس کا وابن سائز تو دوستو میں نے آپ کے لئے بتائی دیا ہے تین انچی اور یہ جو پیپر میں نے آپ کے لئے دکھایا تھا یہ کیسے لگتا ہے آپ کے لئے دکھاتے ہیں یہ یہ پیس ہے سات نمبر کول کا اور اس کو دوستو اس طریقے سے ہم کول کو رکھیں گے اس پوزیشن میں اور یہ پیپر کو دو دو پیس میں نے لے لیے ہیں اور اس طریقے سے سے فسائیں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو یہ میرے پاس دو دو پیس اور ہے اور یہ ہم سائیڈ سے لگائیں گے دیکھئے کچھ اس پرکار لگانا ہے دوستو اور یہ لگانے کے بعد میں دوستو پیپر کو سیٹ کر لیں گے دیکھئے یہ اس سائیڈ کو ہو زیادہ ہے تو میں اسے سیٹ کر لوں گا اور دوستو اسی پوزیشن میں رکھتے ہوئے دوستو ہم ایک ایک پیس ڈالنا سٹارٹ کریں گے یہ پیس سات نمبر کول کا دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں جسے سٹائب لیزر کا ای بی سی کچھ نہیں پتا بالکل جیرو بھی نہیں آتا ہو میں آپ کے لئے آج پھول انفارمیشن دینے والا ہوں کی اس کے کیسے کنیکشن ہوتے ہیں ریلے کنیکشن اور سرکٹ کنیکشن دیکھئے دوستو یہ ہم کور ابھی بھر رہے ہیں اب ڈالتے ڈالتے دوستو اس میں کور اوبر ہو گئی ہے اور یہ جو ہم نے ای پیس ڈالنے ہیں تو یہ اس کے لئے میں نے آئی پیس ادھر سے ڈال لیا ہے یہ اس لئے ڈالا ہے دوستو کی کور آپ اس میں بیچ میں نہ فسے کیونکہ اب ہم دیکھ تو نہیں سکتے اس کے اندر تو یہ دوستو ہمارے ای پیس لگ چکے ہیں اور ای کور لگنے کے بعد میں دوستو اب ہم اسے ٹائٹ کرنے کے لئے اس کے بیچ میں جو ہم نے دو دو کور ڈال دی تھی اس کے بیچ میں ہم یہاں پر اسے ٹائٹ کریں گے ڈالنے کے بعد میں دیکھیں کچھ اس پرکار دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دوستو ہم کور کو ٹائٹ کریں گے اچھی طریقے سے دوستو ٹرانس فارمر کو ٹائٹ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ٹرانس فارمر ڈھیلا رہے گا تو ہم ان کی پرابلم آئے گی اور جو اس کی ایفیسنسی ہے وہ بھی اچھی نہیں رہے گی یعنی کی یہ اچھے وولٹ نہیں نکالے گا جو نبی وولٹ سے ہے تو یہ نبی وولٹ سے اچھے سے ورک نہیں کر پائے گا تو اس لیے دوستو میں ان کو فل ٹائٹ وان دے ٹرانس فارمر کو فل ٹائٹ وان دے یہ میرے پاس دوستو اس کے آئی پیس لگا چکا ہوں میں ای پیس اور یہ آئی پیس ہیں اب آئی پیس کو دوستو جیسے نیچے سے ایک اگر ای پیس پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی لگے گا اور دو پڑے ہوئے ہیں تو دو لگیں گے ابھی دوستو یہ سنگل سنگل پڑے ہوئے ہیں تو میں سنگل سنگل لگا رہا ہوں اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس پرکار لگتے ہیں دوستو دوستو مین بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کس پرکار یہ لگتے ہیں دوستو میں نے بیڈیو میں چھوٹی سے چھوٹی بات کور کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے بیڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے بیڈیو کو پورا دیکھیں آپ بیڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو بیڈیو کو اسکیپ نہ کریں دوستو یہ دوستو ہم اس میں آئی پیس لگا چکے ہیں اور آئی پیس لگانے کے بعد میں دوستو یہ مین کے کلیمپ ہیں اسے ہم جو میں نے اسٹڈ دکھائے تھے آپ کے لیے بولٹ دکھائے تھے چار انچی کے اس کی ساہتہ سے اس کو ہم لگائیں گے جس سے ہم باڈی کے ساتھ میں سے لگا سکیں اور ہماری جو ٹراس فارمر ہے وہ اچھے سے ٹائٹ ہو سکے دیکھیں دوستو دوستو یہ کلیمپ کئی طریقے کے آتے ہیں میرے پاس اسٹیم یہی اویلیول تھے تو میں یہی لگا رہا ہوں ابھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دوستو جو ہمارا اوبر پیپر تھا اسے ہم کارڈ دیتے ہیں سیٹ کو دیکھئے کچھ اس پرکار دوستو کوئی بھی کام کریں تو سپائی کے ساتھ کریں دیکھئے یہ یہاں میں باڈی پہ آ گیا ہوں اب دوستو ہمارا ٹراس فارمر ون کے ریڈی ہے اور ہم باڈی میں لیگ لگا رہے ہیں سب سے پہلے اس کے بیس پہ سب سے پہلے بیس پہ لیگ لگائیں گے چاروں دیکھئے کچھ اس پرکار یہ ہماری لیگیں لگ چکی ہیں دوستو یہ لیگیں لگنے کے بعد میں دوستو ہم اس پہ جو ہمارا ٹراس فارمر ہے اور ریلے ہیں اس کو مار کر کے ہم اس کے ہول کریں گے ڈرل کی مدد سے تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کے لیے بتا دوں کی جو ہمارا ڈائل ہے یہ اس میں ایک ایم سی بی لگے گی تو ایم سی بی کی جو اسپیس ہے وہ اسپیس کو دیکھ لیں اس کے بعد ہی مار کریں دیکھئے دوستو ابھی یہ ہمارا یہاں پہ نہیں آ سکتا تو میں مین کو تھوڑا پیچھے ہٹا رہا ہوں دیکھئے یہاں پہ ہمارے یہ ہماری ایم سی بی کی جگہ ہو چکی ہے اب ایم سی بی کی جگہ ہونے کے بعد میں دوستو میں اسے مار کر سے مار کر لوں گا اور دوستو اس کی جو ریلے ہیں ریلے کو مار کرنے کے لیے ہم ارپاس باریک مار کر نہیں ہے تو میں نے ایک سکرو لے لیا ہے اسکرو سے میں مار کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں ہم مار کر سے اس کے نسان لگا کے ڈرل کریں گے دیکھئے دوستو یہ لگ چکا ہے اور دوستو آپ کے لیے نظر نہیں آرہا ہوگا اس کے لیے میں آپ مارکر سے سے مارکر کر دیتا ہوں جس سے کہ آپ کے لیے پتا چل سکے کہ اس میں اس میں دوستو ہم ٹوٹل تین ریلے یوج کر رہے ہیں اس میں ہم ٹائمر والی ریلے کو یوج نہیں کر رہے ہیں دیکھئے یہ دوستو میرے پاس کیل ہے اور میں اس سے جو ہمارا مارک ہم نے مارکر سے لگائے تھے ان کے لیے ہم نے پنچ کر لیا ہے پنچ کرنے کے بعد میں دوستو اٹری کرنا شروع کرتے ہیں یہ میں شروع کر رہا ہوں دیکھئے دوستو یہ دوستو مین کے ہول ڈریل کر چکے ہیں ہم اب اسی طریقے سے دوستو ہم جو ریلے لگائیں گے اس کے لیے بھی ہول کر لیتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے رکھ لیتا ہوں دوستو دوستو اگر بیڈیو اٹھا لگ رہا ہو تو بیڈیو کو لائک کریں اس کینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کے لیے اٹریلک کو انہوں کے اندلکٹی کل سبسکرائب بیڈیو لاتا رہتا ہوں اس کینل کو سبسکرائب ضرور کریں دیکھئے دوستو یہ ڈریل کے ہول ہو چکے ہیں اس میں ڈریل کے ہول ہونے کے بعد میں دوستو اب ہم جو ہماری مین ٹراس فارمر ہے اس کو اور ریلے کو اچھی طریقے سے بارڈی کے ساتھ میں کس دیں گے نٹ بولٹ کی مدد سے دیکھئے کچھ اس پرکار یہ دوستو ہماری مین لگ چکی ہے اب ٹراس فارمر لگنے کے بعد میں اب باری آتی ہے ریلے کی دوستو میں آپ کے لیے پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ منی ریلے ہے چھو بیس بولٹ پچیس اینپیر اور یہ پاور مین کمپنی کی ہے دوستو اس میں ہم تین ریلے یوچ کر رہے ہیں تو تین اور ریلے کے ہم نے ہول کر لیے ہیں اب ہول کرنے کے بعد میں دوستو اس کے ہم سکرو لگا رہے ہیں سکرو لگانے کے بعد میں ٹائٹ لی ٹائٹ کریں گے اسے دوستو دیکھئے لوج نہیں رہنا چاہیے یہ ٹائٹ ہو چکی ہیں اب دوستو یہ ہماری اچھی طریقے سے لگ چکی ہیں اب ساتھی میں آپ کے لیے جو ہمارے ٹراس فارمر سے لوپ نکلی ہوئی ہیں اس کے کنکسن پہ آئیں گے اس سے پہلے دوستو ہم جس کی لوپ کو سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے لیے دوستو دیکھئے میں نے یہاں پر اسکرو ریبر اور پلاس کی مدد سے اسے سیٹ کر لیا ہے اور دوستو اسے ہم چھیل لیں گے دوستو یہ چھیلنے کے بعد میں میں آپ کے لیے کنکسن پہ آتا ہوں دیکھئے فرشٹ لوپ جو ہماری ہے نیوٹل چھوڑ کے جو ہماری فرشٹ لوپ ہے نبیہ بولٹ کی وہ نورمل کلوز پہ آ گئی ہے دیکھئے انسی پہ اور دوسری لوپ دوستو جو بیچ والی ریلے ہے اس کے انسی پہ آ گئی ہے نورمل کلوز پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری دو لوپ کنیکٹ ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اب ہم تیسری لوپ جو یہ ہے ہماری یہ اسے ابھی ہم چھوڑ دیں گے اور اسے چھوڑنے کے بعد میں دوستو جو ہماری لاشٹ لوپ ہے چوتھی والی اس کے لیے کنیکٹ کریں گے ابھی میں تیسری لوپ کو چھوڑ دیتا ہوں دوستو تو جو ہماری چوتھی لوپ ہے چوتھی لوپ دوستو اور پوٹ ریلے کے انسی پہ آئے گی نورمل کلوز پہ دیکھ سکتے ہیں یہ نورمل کلوز پہ لگا رہا ہوں میں اور پوٹ ریلے کے اور دوستو اس کے ساتھ میں دوستو یہ جو وائر ہے یہ میں نے کٹ نہیں کی ہے کیونکہ یہاں سے دوستو جم پر جائے گا انپورٹ ون جو کی ہماری بیچ والی ریلے ہے اور یہ ہماری دوستو چوتھی ٹیپنگ جو تیسری ٹیپنگ بچی تھی وہ ہماری آٹ پوٹ ریلے کے نورمل اوپن پہ آگئی ہے اینو پوائنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ہماری چوتھی لوپ تھی جو آٹ پوٹ ریلے کے انسی پوائنٹ پہ تھی اس میں دوستو جو بائر ہے وہ ٹراس فارمر سے آتی ہے بہی بائر میں نے رکھ دی ہے جم پر کے لیے آپ اس میں فور ایم ایم یا سکس ایم ایم بائر یوچ کر سکتے ہیں پی بی سی انسولیشن والی دوستو یہ جم پر بیچ والی ریلے کے نورمل اوپن پہ آئے گا یعنی کی بیچ والی ریلے کے بیچ والے پوائنٹ پہ آئے گا دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے لیے کنکشن میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی پوری پوری کوسس کروں گا یہ دیکھئے دوستو آٹ پوٹ ریلے کے نورمل کلوز سے نورمل اوپن انپوڈ ون پہ آگئی ہے بیچ والے پہ جم پر اور دوستو یہ ہماری تیسری لوپ تھی تو یہ آٹ پوٹ کے نورمل اوپن پہ ہیں یعنی کی بیچ والے پوائنٹ پہ دوستو کنفیوجن کریڈ نہ ہو اسی لیے ہم آپ کے لیے بار بار بتا رہا ہوں دیکھئے یہ پہلی لوپ اوپر پھر دوسری دوسری کے اوپر تیسری آٹ پوٹ کے بیچ میں اور چوتھی لوپ دوستو ہماری یہ رہی چوتھی لوپ آٹ پوٹ ریلے کے اوپر لگے گی اور بیچ والی ریلے کے بیچ میں لگے گی دوستو یہاں سے ایک جم پر اور لگے گا ابھی ہمارا جو کی انپوٹ ریلے کے نورمل اوپن سے انپوٹ بن والی جو ہماری بیچ والی ریلے ہے اس کے کومن پوائنٹ پہ آئے گا دیکھئے دوستو یہ میں نے یہاں سے اسے جم پر کر دیا ہے کچھ سے اس پرکار اب یہ دوستو ہمارے کنکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ساتھی دوستو یہ ہمارے پاس چار وائر بچی ہیں جو کی ہمارے ایک اٹھارہ بولٹ کی ہے اور ایک چوبیس بولٹ تو دوستو ان وائروں کو اچھی طریقے سے ہم چھیل لیں گے اور دوستو اس میں ہم آئی سی والا سرکیٹ یوچ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں صرف ایک ہی سپلائی کی جرورت پڑے گی وہ چوبیس بولٹ کی تو اس کے لیے دوستو میں نے پہلے یہ دونوں کول کے وائر چھیل لیے ہیں جس سے کی ہم چیک کر سکیں کہ ہماری چوبیس بولٹ والی کوئل کونسی ہے اور اٹھارہ بولٹ کونسی ہے دوستو اب ہم اپنے باڈی کے ڈائل پہ آ جاتے ہیں تو ڈائل میں دوستو جیسے کی سب چیز لگتی ہیں تو یہ میرا سوچ رہا سینٹر سوچ اور یہ بولٹ میٹر آپ کو پہلے ہی دکھا چکا ہوں یہ بولٹ میٹر اور سینٹر سوچ لگ چکا ہے اور یہ ہماری ایم سی بھی ہے دوستو سولہ اینپیر کی دوستو اس میں دو وائر ہم کنیکٹ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں دو وائر کنیکٹ کرنے کے بعد میں دوستو اسے ہم ڈائل میں لگائیں گے باڈی کے دیکھئے یہ ہمارا ڈائل ہے اور ڈائل میں دوستو یہ میں لگا چکا ہوں اور دوستو اس کو کلیمپ کرنے کے لیے دوستو میں نے جو سات نمبر کور کا آئی پیس ہوتا ہے اس کی ایک کلپ بنا لیا ہے جس سے ہم ایم سی بھی کو روک سکیں یہاں پر دو اسکرو لگا لیے ہیں دوستو میں نے ایم سی بھی کے اسے ٹائٹ لی ٹائٹ کریں گے دیکھئے یہ ہماری ایم سی بھی اور سوچ اور ساتھی ایل ای ڈی بھی لگا دی ہے میں نے اب دوستو دو وائر کے ٹکڑے لیں گے ہم اور دو مرلہ ہمارا جو سوچ ہے اس کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں دوستو بیچ میں کومن ہوتا ہے نیچے انپوٹ اور پوٹ انپوٹ اور پوٹ پہ لگا لیں گے اور بیچ میں سے جو تار لگے گا دوستو وہ میٹر پہ چلا جائے گا جس سے کی ہم انپوٹ اور آرپوٹ اس کی میٹر پہ سو کروا سکیں اور دوستو یہ میرے پاس نبی بولٹ آئی سی والا سرکٹ ہے دوستو اس میں ہم ٹائمر یوج نہیں کر رہے ہیں تو کیونکہ سٹارٹ کے لیے دوستو یہاں پر ایک ٹوپن کا جیک ہوتا ہے تو اسے میں ابھی سولڈ کر دیا ہوں دیکھئے کچھ اس برکار تو یہ کیونکہ سٹارٹ ہوگا یعنی کی لیٹ آتے ہی سیدھے سٹارٹ ہوگا ٹائمر عمر کا کوئی جھاڑ ہے نہیں اس میں دوستو میں نے ٹائمر کے لیے اس میں ریلی یوج نہیں کی ہے دوستو ساتھی ایل ایڈی کے بھی کنیکشن کر لیں گے جو اس کے ساتھ میں سرکٹ کے ساتھ میں ہمارا جیک آیا تھا تھری بائر کا اور دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کوئی لوگ نہیں ہے یہ دوستو جب کال بناتے ہیں اور بیچ میں تار کم پڑ جاتی ہے یا ٹوڑ جاتی ہے یا کسی وجہ سے کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کا جو جوائنٹ ہوتا ہے وہ بیچ میں کال کے نہیں لگتا کال کے باہر لگاتا پڑتا ہے تو یہ وہی جوائنٹ نکلا ہوا ہے دوستو یہ کوئی لوگ نہیں ہے اب اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم ریلے کے کنیکشن پہ آ جاتے ہیں یہ میں نے گریے کلر کا وائر لیا ہوا ہے اور یہ میں کومن بنا ہوں گا تینوں ریلوں کو دوستو تینوں جو ہماری ریلے ہیں ان کے ایک ایک پوائنٹ کو سوڑ کر کے یہ ہمارا کومن ہو جائے گا دیکھئے کچھ اس پرکار یہ دوستو دو ریلے میں نے کنیکٹ کر دی ہیں اور یہیں تیسری ریلوں کو بھی سوڑ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ تینوں ریلے سوڑ کر لی ہیں یہ ہمارا کومن ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو سب ریلے کا ایک ایک پوائنٹ بچا ہے تو ایک ایک پوائنٹ پہ ایک ایک بائر کو اور کنیکٹ کریں گے ہم دیکھئے دوستو پہلا ہو چکا ہے اور پوٹ کا دوسرا انپوٹ ون یعنی کی بیچ والی ریلے یہ بھی کنیکٹ کر لیں گے اور ساتھ میں انپوٹ والی ریلے پس سے بھی ایک تار کنیکٹ کر لیں گے تو دوستو یہ ٹوٹلی ہمارے چار وائر ہو گئے جس میں ایک ہمارا کومن ہے اور تینوں ریلے کا ایک ایک وائر ہمارا ریٹ کلر کا ہے تو اس کے لیے دوستو اب جو ہماری ٹرانس فارمر سے وائنڈنگ نکلی تھی اسے ہم چیک کر لیں گے دیکھیں دوستو یہ بن پوائنٹ سکس بتا رہا ہے یہی پر دوستو دو پوائنٹ دو بتا رہا تو یہ کال ہماری بڑی ہے یعنی کی یہ چوبیس بولٹ کی ہے اور یہ دوسری ہماری اٹھارہ بولٹ ہے تو اٹھارہ بولٹ ہمیں یوج میں نہیں لینا تو اسے میں فولڈ کر کے سائیڈ میں کر دیتا ہوں اب دوستو یہ جو ہمارا سرکٹ ہے اس کے کنیکشن پہ آتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم چوبیس بولٹ کی سپلائی اس پہ کنیکٹ کریں گے دیکھئے کچھ اس پرکار یہ میں چوبیس بولٹ والی سپلائی کو پہلے کنیکٹ کر رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ دوستو کنیکشن دیکھیں اور اس کے بعد میں دوستو یہ جو ہم نے گرے کلر کا کومن بنایا تھا چوبیس بولٹ کے بعد میں کومن لگانا ہوتا ہے یہ ہمارا کومن لگ چکا ہے سب ریلے کا یعنی جو ہم نے پوائنٹ سورٹ کیے تھے تینوں ریلے کے وہ لگ چکے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو یہ ہماری جو بیچ والی ریلے ہے اس کا آئے گا یعنی انپوٹ ون کا وائر آئے گا یہ انپوٹ وائر کا انپوٹ ون ریلے کا وائر تھا یہ کنیکٹ ہو چکا ہے دیکھیں یہ بیچ والی ہوتی ہے بیچ والی کا وائر آ گیا ہے اب دوستو یہ ہماری انپوٹ ہے دیکھ سکتے ہیں جس پہ ہماری پہلی ٹیپنگ لگتی ہے وہ انپوٹ ہوتی ہے تو اب ہم انپوٹ کو بھی کنیکٹ کر دیئے ہیں اب ہمارے پاس آرپوٹ وائر آرپوٹ ریلے کا ایک وائر بچا ہے اب ہم آرپوٹ کو کنیکٹ کر دیں گے اور دوستو اگر ہم اس میں ٹیمر لگاتے تو چوتھا جو وائر بچا ہے چوتھا جو ہمارا سرکٹ میں ایک پوائنٹ کھالی رہ گیا ہے بھائی بھی اس سے کنیکٹ ہو جاتا ابھی دوستو ہم اس میں ٹیمر یوز نہیں کر رہے ہیں اور کیونکہ شٹارٹ کرنے کے لیے میں نے سوڈ بھی کر دیا ہے یہ میرے پاس ٹائی وائنڈ ہے تو ٹائی کو اس میں لگا دیتے ہیں اچھے سے سیٹ کر دیتے ہیں جس سے ہماری وائر ادھر ادھر نہ جائیں دیکھ سکتے ہیں دوستو اسے میں نے ٹائی وائنڈ سے سیٹ کر رہا ہوں دیکھئے اور یہ دوستو ہماری ٹائی وائنڈ لگ چکے ہیں اب اس کے بعد میں دوستو اب ہم اس کے کنیکشن ہونے کے بعد میں یہ اپنا ڈائل اٹھا لیتے ہیں ایک بار پھر اور یہاں سے دوستو جو ہم نے سوچ پہ تار لگایا تھے انپوٹ آرٹ پوٹ پہ تو انپوٹ آرٹ پوٹ پہ سب سے پہلے جو ریلے کا ہمارا آرٹ پوٹ ہے ریڈ کلر دیکھئے یہ آرٹ پوٹ ریلے پہ لگ گیا اور یہ انپوٹ ریلے کا ہو گیا دوستو انپوٹ آرٹ پوٹ سے ہمارے سوچ پہ وائنڈ پہنچ چکے ہیں دیکھئے یہ لگ چکا ہے اور اس کے بعد میں دوستو ہمارا جو ایم سی بی سے انپوٹ پہ جو وائنڈ آئے گا تو اس کے لیے دوستو میں نے یہاں پر اس اتار کو چھیل لیا ہے اور چھیلنے کے بعد میں دوستو یہاں پر تھوڑا پیشٹ لگا کے اسے سولڈ کریں گے دیکھئے دوستو اسے سولڈ اچھی طریقے سے کرنا ہے کیونکہ یہ انپوٹ وائر ہے یہاں پر لوڈ رہتا ہے اور اسی طریقے سے دوستو میں نے ایک ریڈ کلر کی وائر لے لی ہے اسے میں آرٹ پوٹ کے لیے ریڈ کلر کی وائر یوچ کر رہا ہوں تو یہ بھی میں کلیمپ میں اسے سیٹ کر کے اسے سولڈ کر دوں گا دیکھئے یہ اچھی طریقے سے سولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو ہماری جو باڈی ہے ہم اس باڈی کو یہ سارے پینچ لگائیں گے اور اسے بند کریں گے دوستو پوری باڈی ہم اس لیے پہلے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کنکشن کرنے میں بہت پروپلم ہوتی ہے اور اچھے سے کوئی کام نہیں ہو پاتا تو اس لیے دوستو میں بھی باڈی بعد میں لگا رہا ہوں اور دوستو اب ہمارے پاس کیا بچا جو ہمارا نیوٹل وائر ہے جو کی ٹراس فارمر کا سب سے پہلی ٹیپنگ ہوتی ہے وہ نیوٹل ہوتی ہے تو ابھی نیوٹل کو ہم بلیڈ سے ساپ کر رہے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک بلیک کلر کا وائر لے لیا ہے سکس ایم ایم کا اور یہیں سے دوستو یہ جو گری کلر کا وائر دیکھ رہے ہوں گے یہ میٹر پہ گیا ہے نیوٹل کے لیے کیونکہ ہمارے میٹر پہ انپوٹ اور پوٹ تو ہم سوچ کے تروں لے لیں گے اور جو ہمارا جو ہمارا دوستو نیوٹل ہے وہ ہم نیوٹل سے اٹھا لیے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو ہم اس کے سکرو ٹائٹ کر دیتے ہیں دیکھئے دوستو یہ سکرو لگا چکے ہیں دوستو سکرو لگانے کے بعد میں میں اس کی جو پیچھے وائر ایکٹرا تھی وہ کٹ کر لی ہیں دوستو اب یہ جو وائر ہیں انہیں اچھے سے چھیل کے سولڈ کر دیں گے جس سے کی یہ ہماری کٹینا اور دوستو اس کے بعد میں ہم ایش ٹی کو اس میں کنیکٹ کریں گے دیکھئے یہ جو بڑے والے پوائنٹ ہیں یہ ہمارے اوپر لگتے ہیں یہ اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے دوستو یہ ہمارا ٹائٹ ہو چکا ہے اور ٹائٹ ہونے کے بعد میں دوستو ہمیں سے دو سکرو کی مدد سے مانٹ کر دیں گے بوڈی کے ساتھ دیکھئے دو سکرو نے لگا دیئے ہیں اس میں اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو چلیئے اب سیٹ اپ پہ آ جاتے ہیں اپنے اسے سیٹ کرنے کے لیے دوستو ہمیں ڈیمر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں نے ڈیمر یہاں پر سیٹ کر لیا ہے یہ ہمارا ڈیمر ہے دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اسے میں نے انپوٹ دے دی ہے اور جو ڈیمر کی آرپوٹ ہے وہ اس پلک پہ ہمیں ملے گی اور یہاں پر دوستو میں نے سٹیبلیجر میں انپوٹ پہ ایک پلک بان لیا ہے اور آرپوٹ پہ دوستو یہ ملٹی میٹر رہے گا تو دوستو سیٹ اپ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں اسے کنیکٹ کرتا ہوں دیکھئے اب میں آپ کے لیے اس کی آرپوٹ چیک کر آتا ہوں یہاں پر دیکھئے یہ آرپوٹ ہے اور یہاں سے دوستو ہم ڈیمر کو جب اوپر لے کے جاتے ہیں تو دیکھیں گے کہ ہمارا کٹ کتنے پہ کر رہا ہے دیکھئے دوستو یہ ابھی 187 پہ کٹ کر جا رہا ہے یعنی اسے کٹ کرنا چاہیے 250 پہ تو اس کے لیے دوستو یہاں پر ایک پری سیٹ لگا ہوتا ہے اسے انٹی کلوگ گھوماتے ہیں انٹی کلوگ گھومانے کے بعد میں دوستو میں دیکھتا ہوں دیکھئے دوستو یہ ہمارا تقریبا سیٹ ہو چکا ہے اور یہ 240 50 پہ کٹ کر رہا ہے تو دوستو یہ ہمارا اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواز ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ کے لیے ایک باری اس کی پرکنگ وار چیک کر آ دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ 200 سے اوپر نہیں جانا چاہیے اور دوستو سے نیچے نہیں آنا چاہیے دیکھئے یہ ابھی 200 سے اوپر نہیں جا رہا ہے اور یہ اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواز دوستو ڈیو زر اہございます مرکو جا zombies دوستو دوستو دوستا دوست something دوست 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 دوست